شعبان المعظم آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے سے قبل قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ ارشاد فرمایا وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہم کو خطبہ ارشاد فرمایا فقال یا ایوہ الناس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایا کرنے والا ہے شہر مبارک یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے شہر تھی لیلت خیر من الف شہر اس مہینے میں ایک ایسی برکت والی رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے جعل اللہ سیامہ فریدتا اس مہینے کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں وَقِيَامَ لَيْلِهِ اور اس کی راتوں کا قیام جو ہے نفل فرمایا ہے وَلَيْلِ تَتَوْوَ مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ اور اس مہینے میں جو نفلی بھلائی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کَانَكَ مَنْ أَدَّا فَرِيدَةً فِي مَا سَوَاهُ جو اس میں نفل ادا کرتا ہے اس کو اللہ پاک فرضوں کے برابر سواب عطا فرماتا ہے آگے رشاد فرمایا وَمَنْ أَدَّا فَرِيدَةً فِيهِ کَانَكَ مَنْ أَدَّا سَبْعِينَ فَرِيدَةً فِي مَا سَوَاهُ عیمَا قَلِ الصَّلَةُ السَّلَامِ نے رشاد فرمایا جو اس مہینے میں ایک فرض عدا کرتا ہے اللہ پاک اس کو ستر فرض عدا کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے وَهُوَ شَهْرُ السَّبْرِ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے وَصَبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةً اور صبر کا بدلہ جنت ہے وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ اور یہ غریبوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارکہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے مَنْ فَطْطَرَ فِيهِ سَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ جس شخص نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کی بکشش ہو جائے گی وَعِدْكِ رَقَبَتِهِ مِنَ الْنَارِ اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے گی وَكَانَ لَهُ مِتْلَ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْتَقِسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيُّنْ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کو روزہ افطار کرانے والا اس کو بھی روزے دار کے برابر سوا ملے گا اور روزہ دار کے سوا میں کمی بھی نہیں آئے گی قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَتِّرُ بِهِ السَّائِمْ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص روزے دار کو روزہ افطار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا ثباب من فطر صائم على مدقہ لبن او تمرت او شربت من ماء ومن اشبع صائم سقال اللہ من حوضی شربتا لا يزمو حتی جا دخول الجنة وہو شہر اوله رحمت وعوسطه مگفرت وآخره عطق من النار ومن خفف عن مملوکه فیه غفر الله له واعتقه من النار کریم آقا علیہ السلام نرشاد فرمایا اللہ یہ سواب اسے دے دے گا جو روزے دار کو ایک گونٹ دودھ یا ایک خجور کا ٹکڑا یا ایک گونٹ بر پانی پلائے گا اور جو روزے دار کو سیراب کرائے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے جان پلائے گا اسے اتنی دیر تک پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے اولوہو رحمتن اس کے پہلے عشرے میں رحمت ہے وعوسطہو مغفرتن اور اس کے درمیانے عشرے میں مغفرت ہے آخروہو اتق من النار اور اس مہینے کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے ومن خفف ام مملوکی فیہی غفر اللہ لہو واعتقہو من النار کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے گا یعنی اس سے کام لینے میں نرمی کرے گا کم کام لے گا فرمایا اللہ اسے بکش دے گا اور آگ سے آزاد فرما دے گا موزد سامین اکرام کتنی براکات ہیں اس مہینے کے کتنے فضائر ہیں موسیقی